اس کہانی کی شروعات پلوریڈا کے جنگلوں سے ہوتی ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دو لوگ اس جنگل کے خاص علاقے کا سروے کر رہے تھے ان میں سے ایک تیورلائٹ کو ایک جگہ پٹ کیے ہوئے تھا اور دوسرا الگ الگ جگہوں پر ریزم پول کو لگا رہا تھا ایسا کرتے کرتے ایک جگہ وہ پول اٹک جاتا ہے سلون نامی لڑکا اپنے سادھی مارک سے کہتا ہے کہ میں پول کو نہیں نکال پا رہا یہ اٹک گیا ہے مارک اس کا مزاق اڑاتا ہے سلون جب غور سے دیکھتا ہے تو جہاں پر اس نے پول کو لگایا تھا وہاں خون تھا یہ اسے کامی عجیب لگتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ اپنے سادھی کو یہ بتا پاتا اسے اور ہم درشکوں کو زمین پر ایک چہرہ نظر آتا ہے جو کسی بیٹھ کی طرح تھا اور پھر دو لال آنکے اس کے بعد سلون کی چینخیں اور اسے کینچ لیا جاتا ہے اس کا سادھی مارک جب یہ سنتا ہے تو اسے آوازیں دیتا ہے مگر وہ اتنا ہی دیکھ پاتا ہے کہ سلون کو کوئی چیز کینچ کر لے جا رہی ہے اور اس کے ترند بعد ہی جاڑیوں سے کوئی چیز نکل کر مارک کی اور بڑھنے لگی مارک گبرا جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگا باگتے باگتے وہ ایک پیڑ کے پیچھے چپ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے سب شانت ہو گیا جو چیز اس کا پیچھا کر رہی تھی شاید اب وہ چلی گئی مگر مارک جیسے ہی چین کی سانس لیتا ہے اس کا دیان زمین پر جاتا ہے جہاں اسے بھی ایک چہرہ نظر آیا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چوتا ہے کہ یہ سچ ہے یا اس کا وہب مگر چوتے ہی جنگل میں ہمیں بس مارک کی چیخے ہی سنائی جا دی ہے اور یہی پر سین کاٹ اگلے دن صبح کے ساتھ بچ کر چوبیس منٹ پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مائیکل نامی ایک ویک تھی اپنے بیٹے لویس کے ساتھ جنگل میں شکار پر آیا تھا اصل میں مائیکل اپنے بیٹے کو شکار کرنا سکھا رہا تھا ان کے پاس ایک ڈاگ بھی تھا جس کا نام انہوں نے بہرک کا تھا ڈاگ کامپی ٹائم سے ایک ڈائریکشن میں جانا چاہتا تھا تو مائیکل لویس سے کہتا ہے کہ بیٹے اسے کھلا چھوڑ دو اسے اپنا کام کرنے دو شاید اس نے شکار کو سونگ لیا ہے لویس جب بو کو کول دیتا ہے مائیکل اسے سمجھاتا ہے کہ کتے شکار کرنے میں کافی مدد کر دے ہیں کیونکہ ان کی انسٹنکٹ ہم انسانوں کے مقابلے تیز ہوتی ہے اب چلتے چلتے لویس کی نظر مارک اور سلون کے سروے ایکپیپمنٹس پر پڑتی ہے وہ اپنے پیتا کو بتاتا ہے مائیکل کہتا ہے کہ یہ تو سروے کے ایکپیپمنٹس ہے شاید کوئی سے یہاں چھوڑ گیا ہے ٹیک اسی زمیں ان کا ڈاگ بو وہ بانکنے لگا دونوں باپ بیٹے دیکھنے جاتے ہیں یہ دیکھ کر انہیں حیرانی ہوتی ہے کہ خون سے سنا اور پٹا ہوا ایک شرٹ وہاں پڑھا تھا یہ دیکھ کر مائیکل سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی گھڑ بڑھ ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو بو کو لو اور یہاں سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے لویس جاننا چاہتا تھا کہ کیا بات ہے مگر مائیکل اسے کہتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو لویس اپنے پیتا کی بات مان کر بو کو لے کر بھاگنے لگا مائیکل نے اپنی گن لوٹ کی لویس جیسے ہی توڑا آگے جاتا ہے اسے گولی چلنے کی آواز سنائی بھی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے مگر اسے کچھ دکا ہی نہیں دیا خیر اب جیسے کہ مائیکل نے اسے کہا تھا کہ سیدھا گھر جاؤ تو وہ رکتا نہیں اور وہاں سے نکل جاتا ہے اب یہاں سے سین شپٹ ہوتا ہے چار ایف بی آئی ایجنٹس پر جس میں سے دو تو اس کہانی کے مین کریکٹرز ہیں ایک فیمیل ایجنٹ سکولی اور میل ایجنٹ مولڈر یہ دونوں ہی قابل ایجنٹس ہیں اور آج تک انہوں نے بہت سارے کیسے سالپ کیے ہیں اس سمیں یہ دونوں ایک سیمینار میں جانے والے ہیں جو ٹیم بیلڈر کے حوالے سے ہے کارلا اور کینسلی نامی ایجنٹس انہیں لینے گئے تھے کار میں کارلا اور کینسلی ایک تو باتیں بہت کر رہے تھے اور دوسرا وہ اتنے خاص ایجنٹس تھے بھی نہیں انہوں نے کبھی زیادہ کیسز پر کام کیا ہی نہیں تھا اور اس کے مقابلے مولڈر اور سکولی تو بہت پروپیشنل تھے تو ان دونوں کی باتیں مولڈر برداشت نہیں کر پا رہا تھا اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ اسی راستے سے گزر رہے تھے جہاں کل رات وہ حادثہ ہوا تھا جنگل میں پہلے دو لوگوں کا غائب ہو جانا اور اس کے بعد لویس کے پیتا مائیکل کا اب وہ کیسے غائب ہوئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ راز انت میں کلے گا مگر روڈ کو کچھ سمیں کیلئے بلوگ کر دیا گیا تھا وہاں کی پولیس انویسٹگیشن کرنے آئی تھی حالانکہ ایب بی آئی کو اس کیس کیلئے نہیں بھلایا گیا تھا مگر پھر بھی مولڈر کار سے اتر جاتا ہے اور جاننی کی کوشش کرتا ہے کہ آخر یہاں ہوا کیا ٹھیک اسی سمیں لو اس کی ماں مولڈر کی طرف باگتے ہوئے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سر کیا آپ سر چینل ریسکیو ٹیم سے ہیں تو مولڈر جواب دیتا ہے کہ نہیں میں میں ایب بی آئی سے ہوں وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے یہاں ہوا کیا لوئیس کی ماں بتا دی ہے کہ میرے پتی اور بیٹا جنگل شکار پر گئے تھے مگر لوئیس گبرایا ہوا واپس لوٹایا اس نے کہا کہ جنگل میں کچھ تھا انہیں ایک شرٹ بھی ملی تھی جس پر خون تھا اور تب سے میرے پتی مائیکل کا کوئی یادہ پتا نہیں ہے لوئیس نے کہا تھا کہ اس نے گولی چلنے کی آواز بھی سنی ہے مولڈر لوئیس کی ماں کو تسلی دیتا ہے کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہاں کا انچارچ کون ہے وہ جنگل میں جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات اس کیس کو ہینڈل کرنے والی پولیس آفیسر مشیل سے ہوتی ہے مشیل پوچھتی ہے کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں مولڈر اسے اپنی آئی ڈی دکھاتا ہے کہ میں ایب بی آئی سے ہوں مشیل حیرانی سے پوچھتی ہے کہ آخر اپنی آئی کو کس نے بلایا تو مولڈر صاحب صاحب کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہمیں بلایا نہیں گیا ہم اس راستے سے گزر رہے تھے اور ہم نے سنا یہاں گولیا چلی ہے کوئی مر گیا ہے مشیل اسے کہتی ہے کہ گولیا چلی ضرور ہے مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی مرا ہے ہمیں بس خون سے سنہ ہوا ہے کہ شرٹ ملا ہے کل دو لوگ سروے کرنے آئے تھے وہ غائب ہے شاید وہ جنگل میں کو گئے ہوں گے یہ کوئی خاص کیس نہیں ہے ایک لڑکا جو اپنے پیتا سے الگ ہو گیا مولڈر پوچھتا ہے کہ الگ کیسے ہوا کوئی بجے تو مشیل اندازہ لگاتی ہے کہ یہ کسی طرح کا اینیمل اٹیک ہو سکتا ہے مولڈر پوچھتا ہے کہ آخر یہ کس طرح کا جانور ہو سکتا ہے تو مشیل جواب دیتی ہے کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہم نے نشانوں کا پیچھا کیا کہیں کہیں پیرو کے نشان ہے مگر پھر وہ غائب ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ ایسے نشان ملے ہیں جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے نہ تو وہ کسی جانور کے لگ رہے ہیں نہ ہی کسی انسان کے مولڈر مائیکل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کا کیا ہوا تو مشیل بتاتی ہے کہ اس کے پیرو کی نشان بھی آس پاس کے جاڑیوں تک ہی ہے مگر اس کے آگے نہیں مولڈر پوچھتا ہے کہ کیا اس جنگل میں پینتر ہوتے ہیں مشیل جواب دیتی ہے کہ ہاں پینتر بھی ہے اور بالو بھی مگر یہ نشان ان کے نہیں ہے مولڈر کہتا ہے کہ ہم یہاں کسی اچھے موٹل میں رکنے والے ہیں جب تک یہ کیس سالب نہ ہو جائے مگر مشیل اسے کہتی ہے کہ یہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں اس سمیں سکولی آتی ہے اور مولڈر سے کہتی ہے کہ چلو ہمیں اس سمینار میں جانا ہے مگر ساب لگ رہا تھا کہ مولڈر اس سمینار میں بلکل بھی انٹریسٹیڈ نہیں تھا وہ اس کیس میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا اب رات کے نو بچ کر چوبیس منٹ پر مائیکل کا گھر دکھایا جاتا ہے لویس کی ماں اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہے لویس اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ وہ واپس نہیں آنے والے نا اس کی ماں پوچھتی ہے کہ آخر تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو بیٹا تو لویس جواب میں کہتا ہے کیونکہ پیتا جی ایک اچھے شکاری ہے اور ان کا یوں اچانک سے غائب ہو جانا اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں بہادر بننا ہوگا ہم دونوں کو ہی بہادر بننا ہوگا ایسا بلکل مت سوچو وہ لوٹ کر آئیں گے شاید وہ کو گئے ہو اپنے بیٹے کو تسلی دینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کا ڈوک یعنی وہ دربازے پر بیٹا باہر گور رہا تھا کچھ سمیں کے بعد وہ بانکنے بھی لگ جاتا ہے لویس کی ماں اسے چھپ کرانے آتی ہے مگر وہ چھپونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ باہر جانا چاہتا تھا لویس کی ماں کو لگا شاید اس نے کسی کو دیکھ لیا ہے اس لئے وہ دروازہ کھولتی ہے اور اسے جانے دیتی ہے ان لوگوں کا گھر بھی جنگل کے پاس ہی تھا اس لئے وہ جاڑیوں میں چلا جاتا ہے لویس کی ماں بھی اس کے پیچھے جاتی ہے وہ بار بار بھو کو آوازیں دے رہی تھی مگر جب وہ جاڑیوں سے نکلتا ہے تو وہ اپنی ہی مالک ان کو ڈرانے لگا یہ دیکھ کر لویس کی ماں گھبرا جاتی ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم یہیں پر رات بیتاؤ جیسے ہی وہ گھر کے اندر آنے والی تھی دروازہ بند کر دیا گیا تھا اس سے وہ اور گھبرا جاتی ہے وہ اپنے بیٹے کو آوازیں دے دیتی ہے لویس اٹھ چکا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کیلئے دروازہ کولتا گھر میں اسے کچھ نظر آتا ہے لویس اس سے باگنے لگا اب اس سے کچھ سمیں پہلے ہی ہمیں موٹل روم میں مالڈر دکھایا جاتا ہے جو اسی کیس پر کام کر رہا تھا پھر اسکولی وہاں آتی ہے اس کے لئے کانہ لاتی ہے مالڈر اسے پوچھتا ہے کہ ذرا سوچو مالڈر اسے پوچھتا ہے کہ ذرا سوچو اسکولی ایسا کونسا جانور ہو سکتا ہے جو سٹرانگسٹ کا شکار پہلے کرے گا مطلب کہ مائیکل کے پیتا کا اور کمزور کو جانے دے گا شکاری جانور کبھی ایسا نہیں کر دے وہ ہمیشہ کمزوروں پر پہلے حملہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سامنا کسی شاندر شکاری سے ہے خیر اسکولی ابھی تک اس کیس میں اتنی انٹریسٹڈ نہیں تھی بعد میں مالڈر مائیکل کے ہاں جانے والا تھا اسے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے دے وہ گھر پہنچتا ہے تو یہ ٹھیک وہی سمیتا جب لویس کی ماں باہر پسی تھی اور گھر میں کوئی چیز لویس کا پیچھا کر رہی تھی باگتے باگتے لویس مالڈر سے ٹکرا جاتا ہے اور ڈری ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ وہ راکشس گھر کے اندر ہے اگلی صبح ٹیم یہاں انویسٹیکیشن کیلئے پہنچ گئی تھی خیر گھر کی جانچ کرنے کے بعد مالڈر کو ایک مووی دکھاتی ہے جو انویزبل مین کے بارے میں تھی تو اسکولی کا ماننا تھا کہ شاید یہ بچہ ڈھرا ہوا ہے اور رات کو اس نے جو ایکسپیرینس کیا وہ شاید اس کا وہم ہو سکتا ہے مگر مالڈر بتاتا ہے کہ نہیں اس کے بیان میں کسی ادرشے چیز کا ذکر نہیں تھا بلکہ وہ چیز نظر آتی تھی اس نے دو لال آنکھیں بھی دیکھی مالڈر سکولے کو دروازے کے پرش پر پیروں کے نشان دکھاتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ پیروں کے نشان انسانوں جیسے لگتے ہیں مگر یہ چلتے سمیں ہماری طرح ہیل کا استعمال نہیں کرتے بلکہ انگلیوں کا کرتے ہیں مطلب یہ نہ تو انسان ہے نہ ہی جانور سیم یہی تیری میشیل کی بھی تھی یہ کیس ان کے لیے اور پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا مالڈر کہتا ہے کہ یہ شکاری جو بھی ہے یہ نظر نہیں آتا دن دہاڑ اس نے تین انسانوں کا شکار کیا یہ کافی شاتر ہے اور ابھی تک اس کے ہونے کا ہمیں کوئی پختہ ثبوت ملا ہی نہیں اگر ہمیں اسے روکنا ہے تو پتہ کرنا ہوگا یہ ہے کیا ورنہ یہ ایسے ہی لوگوں کا شکار کرتا رہے گا میشیل سکولی مالڈر اور ان کے ساتھ ایک ٹیک انجینئر جس کا نام جیب تھا یہ چاروں مل کر جنگل میں جانے والے تھے جیب کے پاس ایک ڈیوائس تھا جس سے بارڈی ہیٹ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اب جیسے کہ مالڈر نے کہا کہ یہ چیز نظر نہیں آتی اس لئے انہیں اس طرح کے اکرن کی ضرورت دی جیب بتاتا ہے کہ یہ ویتنام وار کیلئے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ کافی دور سے انسانیاں جانور کی بارڈی ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے جنگل میں جانے سے پہلے میشیل ان دونوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ جنگل بہت بڑا ہے اس لئے ایک ساتھ رہو یہاں کافی لوگ کو جاتے ہیں اس بیچ مالڈر اور سکولی کی بات ہوتی ہے مالڈر بتاتا ہے کہ یہ شکاری اصل میں اپنے شکار کو نہیں چھوڑتا جیسے اس دن لوئیس جنگل سے تو بھاگ آیا مگر وہ شکاری سے نہیں چھوڑنے والا کیونکہ وہ اس کے گھر تک آ گیا شاید یہ اس کی ایک چال ہے تاکہ اسے پتا ہو کہ اس شکار کے ساتھ اور کون کون ہے اصل میں وہ ان لوگوں کو پوری طرح کمزور کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ اپنے علاقے کو سرکشد بنا رہا ہے خیر آگے دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنگل میں آ چکے ہیں مشیل سپیت پتروں کو جگہ جگہ رکھ رہی تھی تاکہ واپس جانے میں انہیں آسانی ہو تاکہ یہ راستہ نہ بٹک سکے جب کہتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر ہم قدرت کی خوبصورتی کو نظر انداز کرے تو یہاں ہر چیز دوسرے کو مار کر یا دوسرے سے خود کو بچا کر زندہ رہنی کی کوشش میں لگی ہے ہاں میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں جو بھی کریچر ہے یہ بات صحیح تھی کہ وہ درشے ہے اور سمارٹ بھی وہ ان پتروں کو ہٹا رہا تھا تاکہ یہ لوگ واپس نہ جا سکے اور اسی جنگل میں پانس جائے گجا کے جانے پر جب کے ڈیوائز پر کوئی زندہ چیز نظر آ دی ہے تیس گس کی دوری پر یہ لوگ گن لی اس جگہ میں جاتے ہیں مگر جب کہتا ہے کہ اب وہ دو ہے جو ایک دوسرے سے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس لئے جب اور مولڈر ایک کا پیچھا کرتے ہیں مشیل اور سکولی دوسرے کا اصل میں یہی اس کریچر کی چال تھی اس نے دونوں کو الگ کر دیا انہیں اس بات کا انداز آتا مگر دیر ہو چکی تھی کیونکہ ان کی ساتھی مشیل کو غائب کر دیا جاتا ہے سکولی اسے آوازیں لگاتی ہیں مگر مشیل کا آپ کو یادہ پتا نہیں تھا اس لئے وہ مولڈر کو پکار دی ہے مولڈر اور جب اس کی آواز سن کر پہنچ جاتے ہیں مولڈر بتاتا ہے کہ اس نے ہمیں جان بوچھ کر الگ کر دیا اور ہم میں سے سٹرانگسٹ کو شکار بنا دیا کیونکہ مشیل ہی ہمیں لیٹ کر رہی تھی اسے جنگل کا راستہ معلوم تھا جب کا بھی گبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا سکولی مدد کیلئے کال کرنا چاہتی تھی مگر جنگل میں نیٹ ورک کہاں ہوتا ہے مولڈر کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا جتنا ہم دیر کریں گے ہم اسے گو دیں گے جب کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں رکے تو ہم بھی نہیں رہیں گے ذرا بتاؤ تم اسے ڈھونڈ ہوگے کیسے تو مولڈر غصے میں کہتا ہے کہ میں ایک بیڑیا بن جاؤں گا اور جاریوں میں اسے تلاش کروں گا مگر حالات کو دیکھتے ہوئے سکولی بھی باپس جانے کا آئیڈیا دیتی ہے کہ ہمیں یہاں مدد لانی ہوگی ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے ہمارے پاس کانا نہیں ہے اور پانی مشیل کے پاس تا جواب غاہب ہو چکی ہے مدد انہیں بہت پہلے ہی لانی چاہیے تھی صرف چار لوگوں کی ایک ٹیم یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی مولڈر سکولی اور جب کی بات مان لیتا ہے یہ جنگل سے واپس نکلنے والے تھے کچھ دیر بعد مولڈر اور سکولی کو شک ہونے لگا کیونکہ جب سکرین کو دیکھ رہا تھا مگر ابھی تک یہ لوگ کہاں بھی چلنے کے بعد بھی جنگل سے باہر نہیں آئے تھے جب سکولی مولڈر سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے تو مولڈر موت مین کی ایک کہانی سناتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے کہانی مشہور تھی ایک راکشس کے بارے میں جو لوگوں کے جانوروں کو مار دیتا تھا خیر سکولی کے لیے یہ کہانی تو بے مطلب ہی تھی توڑاں کے جانے پر جب بتاتا ہے کہ میں راستہ بٹک چکا ہوں مشیل نے جو پتر رکھے تھے ہم وہ پتر ہی غائب ہے یہ سن کر مولڈر جب پر غصہ کرتا ہے کہ تم کب سے سکرین کو گورے جا رہے ہو اور ابھی تک تم نے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ڈونڈا اس بحث کے دوران ہی جب اپنے ڈیوائز پر کسی کی ریٹنگ دیکھ لیتا ہے جو کچھ دوری بردہ مولڈر گن لیے اسے دشاں میں جاتا ہے اور پہلی بار وہ اس چیز کی حل کسی جلک دیکھ لیتا ہے یہ بلکل کسی پیڑ کی طرح لگ رہا تھا مگر اس کا شریر ایک انسان جیسا ہی تھا اس کریچر کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ خود کو ادرشے بھی کر سکتی تھی مولڈر گولی چلا تھا مگر ادرشے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اسے مار نہیں پا دے اس بھی جب بھی غائب ہو چکا تھا نظل میں یہ چیزیں کافی ہوشیار تھی انہوں نے مولڈر اور سکولی کا دھیان بڑھکا ہے اور جب کو بھی لے گئے دیکھتے ہی دیکھتے مولڈر کو بھی وہ چیز کینچ کر لے جانے لگی مگر مولڈر بار بار سکولی کو آواز دے رہا تھا جس سے وہ اس تک پہن جاتی ہے اور گولیا چلا دی ہے وہ کریچر اسے نظر نہیں آتا مگر خوش خدمتی سے وہ مولڈر کو چھوڑ دیتا ہے اس آنسے میں مولڈر کا کندہ زخمی ہو چکا تھا خیر اب یہ دونوں رات جنگل میں ہی بتاتے ہیں رات کو ان پر حملہ نہیں ہوتا کیونکہ مولڈر زخمی تھا اس لئے وہ سکولی سے کہتا ہے کہ تمہیں جاگنا ہوگا اگر ہم سو گئے تو شاید صبح تک ہم رہے ہی نہ صبح ہوتی ہے مولڈر کی آنگ کلتی ہے سکولی اس کے پاس نہیں تھی مگر وہ ٹیک تھی اسے بھوک لگی تھی وہ کچھ پروٹس ڈون رہی تھی تب ہی وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہاں ایک بہت بڑی گفہ تھی مولڈر جب وہاں جاتا ہے تو وہ ٹیک تھی اور نیچے سکولی کو ملتی ہے ان سبھی انسانوں کی لاشے اور جو نئے شکار تھے وہ زندہ تھے بس زخمی اور بے ہوش حالت میں تھے اس گفہ میں وہ راکشت بیدا سکولی اسے دیکھ لیتی ہے اس کے پاس گن نہیں تھی اس لئے وہ مولڈر کو آواز دیتی ہے مولڈر اپنی گن نیچے پہنگتا ہے جیسے ہی وہ راکشت اس پر حملہ کرنے کیلئے بڑھتا ہے تو سکولی اسے شوٹ کر دیتی ہے مولڈر بھی نیچے آ چکا تھا یہ کریچر اب ان کے سامنے مردہ حالت میں پڑھا تھا کچھ حد تک وہ انسان کی طرح تھا مگر باقی کسی پیڑ کی طرح اور اب یہ ویزبل بھی ہو چکا تھا یہ دونوں گپہ میں ہی تھے کہ ان کے لیے مدد پہنچ جاتی ہے وہ سبھی لوگ جو غائب ہوئے تھے انہیں زندہ نکال دیا جاتا ہے وہ مرے نہیں تھے مگر ان سے پہلے جو شکار بنے تھے وہ تو کب کے مر چکے تھے خیر سبھی کو نکالنے کے بعد مولڈر وہاں لگے ایک میپ کو دیکھ لیتا ہے ایجنڈ اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر اس طرح کے کریچرز کہاں سے آئے تو مولڈر بتاتا ہے کہ آج سے چار سو سال پہلے سپین کے کچھ لوگ دا فاؤنٹین اپ یوت یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے کے پاؤنٹین کی تلاش میں یہاں آئے تھے کہانیوں میں ہے کہ ریڈ انڈینز جنگلوں کے خاص جگہ کے بارے میں ہمیشہ چیتاؤنی دیا کرتے تھے اس علاقے کو اڈناکٹم کہا جاتا تھا یہ لیٹن میں تھا تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ آج سے چار سو سال پہلے ان سپینش لوگوں میں سے کچھ نے دا فاؤنٹین اپ یوت کو ڈھون لیا تھا اور انہوں نے وہ پانی پیا بھی وہ عمر تو ہو گئے مگر وہ اس طرح کے انسان نہیں رہے وہ پچھلے چار سو سالوں سے بھی زیادہ جنگلوں میں رہتے ہیں ان میں سے کافی تو اب رہے نہیں کیونکہ انسانوں نے ان کا شکار کیا راکشہ سمان کر صرف دو ہی بجے ہیں یہی بجا ہے کہ وہ اتنے شاطر ہیں کیونکہ کبھی وہ انسان ہوا کرتے تھے خیر صرف موڈلر کو اس بات پر وشواستہ باقی کسی کو نہیں اس لاش کو جانج کے لیے لے جایا گیا کیونکہ یہ کریچر اپنے دشمر کو نہیں چھوڑ دے اور ابھی بھی ان میں سے ایک زندہ ہے جو انہیں نہیں پتا تو موڈر کو اسکولی کی پکر ہونے لگی اس لئے وہ جلدی سے اس موڈل روم میں جاتا ہے جہاں یہ رکے تھے خوشخصمتی سے وہ وہاں تھی اور ٹھیک بھی تھی موڈر اسے لیتا ہے اور اس ڈاؤن سے نکل جاتا ہے مگر انت میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ انہی میں سے ایک کریچر بیٹھ کے نیچے چھپا دا اور یہی پر اس کہانی کا آنت